موسیقی آج ہم جس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کونٹم میکینکس کونٹم میکینکس پاکستان کی تمام یونیسٹیز میں ماسٹر اور بی ایس لیول میں پڑھایا جانے والا کورس ہے کونٹم میکینکس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو فیلیور آف کلاسیکل فیزکس بتاؤں گا کلاسیکل فیزکس جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے جس پہنے سب سے پہلی ہے کلاسیکل میکینکس پھر ہے تھیوری آف الیکٹر میکینکس اور تھرمول ڈائینامکس انیسویں اور بیسویں صدی میں چند ایک ایسے فیزیکل فینومنے سامنے آئے جن کو ایکسپلین کرنے میں کلاسیکل فیزکس فیل ہوگی تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کا جو کہ ہے اوریجن آف کونٹم میکینکس آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے لرننگ اوبجیکٹیوز بتا دوں کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا کیا چیزیں سٹڈی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے what are black body radiation پھر photoelectric effect آئنسٹائن نے جو photoelectric effect پیش کیا ہے اس کی طرف آئیں گے پھر بہر atomic model ہے about the hydrogen atom then compton effect then ہم دیکھیں گے what are deep rauly hypothesis dual nature of the radiation یہ جو سارے میں نے اوپر فینومنے بتائیں تو یہ ان کا conclusion ہوگا dual nature of the radiation پھر origin of quantum mechanics کی طرف آئیں گے then quantum mechanics کی ڈومین کیا ہے یعنی کہ یہ کون کون سی چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اور آخر پہ ہم دیکھیں گے کہ quantum mechanics کی فارمولیشنز کیا ہیں یعنی کہ کون کون سے وہ طریقے ہیں جن کے تھوڑ quantum mechanics کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے black body radiation شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 20 سدی کے شروع میں classical physics کو دو بڑے challenges کا سامنا ہوا اس میں سب سے پہلا challenge تھا Einstein کی theory of relativity theory of relativity ڈیل کرتی ہے very high speed objects کے ساتھ تو newtonian mechanics یا classical mechanics جو تھی high speed یا very high speeds کو explain کرنے میں مکمل طور پر فیل ہوگی دوسرا جو main challenge تھا وہ یہ تھا کہ جب کچھ نئی experimental techniques develop ہوگی جن کے تھوڑ subatomic structure study کیا گیا تو subatomic structure کے اندر جو different subatomic particles تھے ان کی motion کو explain کرنے میں بھی classical physics مکمل طور پر فیل ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ black body کیا ہے black body is a cavity which absorbs all the radiations entering to it but unable to emit or reflect any radiation اس definition یا black body کو ایک ڈائیگرام کے تھوڑ بھی سمجھا جا سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈائیگرام پر گوھر کریں تو اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو ایک radiation اس cavity کے اندر enter ہوتی نظر آ رہی ہے یہ enter ہونے کے بعد reflect ہوتی ہے کسی اور direction میں اور یہاں سے reflect ہوکے پھر another direction چلی جاتی ہے اور پھر reflect ہوتی ہے یہ اسی کے اندر گھومتی رہتی ہے reflect ہوتی رہتی ہے لیکن اس cavity سے باہر نہیں نکل پاتی تو یہ schematic یا conceptual ڈائیگرام ہے black body کی تو black body ہم اس body کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ساری کی ساری raditions تو absorb کر لے گی لیکن کوئی radiation emit نہیں کرے گی تو black body کا experimental curve plot کیا گیا temperature اور intensity کے درمیان اس experimental curve کو explain کرنے میں بہت سارے لوگ fail ہوگے تو یہ ایک ایسی body ہوگی جو ساری کی ساری raditions کو absorb کر لے گی تو اس کا جو radiancy spectrum ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو اس کا curve ہے وہ کس tease پہ پہ depend کرے گا یہ material کی type پر بلکل بھی depend نہیں کرے گا یا یوں سمجھ لیں جو material کی nature ہے اس پر depend نہیں کرتا تو اس کی ایک property ہے کہ zero reflection اور zero transmission show کرتی یعنی کہ کوئی بھی radiation اس میں enter ہوتی ہے وہ نہ تو اس سے باہر نکل پائے جو capture ہو جائے اور نہ ہی اس سے transmit ہو پائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں spectral radiance at different temperatures for the black body یعنی ہم وہ curve دیکھتے ہیں جو black body کے لئے different temperatures پہ flood کیا گیا تو اس curve کو explain کرنے کے لئے مختلف لوگوں نے کوشش کی جس میں وین ز سٹیفن بولٹس مین ریلی جین یہ سب لوگ شامل تھے لیکن یہ تمام لوگ اس کو مکمل طور پر explain کرنے میں فیل ہوگے پارشلی تو explain کیا کچھ لوگ نے جیسے اگر اس curve کو دیکھا جائے اس curve کی بات کی جائے اس curve کے اوپر دیکھا جائے تو یہ جو آپ کو بلو کلر کا سپاٹ بنا نظر آ رہا ہے یہ maximum wavelength کو شو کر رہا ہے تو 2000 kelvin پر اس maximum wavelength exist کرتی almost 1.2 اور 1.3 micro meter کے درمیان اگر ہم temperature تھوڑا سا increase کرتے 3000 kelvin تک لے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ maximum wavelength کی value reduce ہو جاتی ہے اسی طرح سے مزید temperature increase کریں 4000 kelvin پر لے جائیں تو spectral radiancy کا جو plot ہے اس پر maximum wavelength کی value اور کام ہو جاتی ہے تو یہاں تک جو تمام values تھی وہ infrarot region میں like کر رہی تھی then اس کے beyond values ہیں decrease ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس wavelength ہے lambda وہ کس چیز پر تپین کر رہی ہے wavelength is inversely proportional to temperature means lambda is proportional to 1 over T تو یہ آپ کے سامنے میں نے displacement law لکھا ہے اس law کے مطابق maximum جو peak value ہے اس لیکن جو باقی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں distribution ہے different wavelengths کی یہ ساری جو distribution ہے یا یہ والے distribution تو اس peak value سے پہلے یا اس peak value کے بعد یہ uniform نہیں ہے اس کی کیا reason ہے اس کو کسی نے مکمل طور پر explain نہیں کیا تو اس ہی کو attempt کرتے ہوئے اور پلانک نے لا پیش کی ہے جس کو نام دیتے پلانک radiancy لا یا پلانک distribution formula اگر آپ یہ animation دیکھیں یہ آپ کو plot نظر آرہا different temperatures پر تو اس کی maximum value جو maximum wavelength کی value اگر آپ دیکھیں جیسے temperature increase ہو رہا ہے maximum wavelength کی value جو ہے less value کی طرف shift ہو رہی ہے تو اس کی comparison میں آپ اس cavity کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ different temperature پہ color change ہو رہا ہے تو different temperature پہ color change ہو رہا ہے اور اس کی جو radiancy ہے وہ different ہے تو یہ دیکھیں آپ black color سے شروع ہو رہا ہے پھر red میں change ہو ہے then different colors میں different temperature پہ change ہو رہا ہے تو next ہم دیکھتے Planck radiation law تو پہلا breakthrough تھا Max quantum of energy تو اپنی اس attempt میں اس نے جو experimental results تھے black body radiation کے اس کو explain کرنے کی مکمل کوشش کی تو اس نے پیش کیا اس میں اس نے quantized amounts of energy استعمال کی تو اس theory کے مطابق اگر energy دیکھے black body کی اس کے مطابق energy en is equal to nh new ہے اب en کے اندر n ہے وہ bada important ہے n quantization کی طرف اشارہ کرتا ہے h ایک plan constant ہے اور new frequency of the emitted radiation کو show کر رہی تو اگر radiation law دیکھا جائے یہ plan کا radiation law ہے جو quantum کو شو کر رہا ہے اس کے اندر یہ اگر آپ دیکھیں h over exponential h new over kt minus 1 تو یہ plan distribution function اس کو کہا جاتے اس کے comparison میں اگر آپ classical physics کی طرف آجیں جس میں religion formula religion formula کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی یہ intensity as a function of wavelength and temperature بتاتا ہے لیکن صرف ایک particular temperature پہ لیکن اس temperature سے ہٹ کے جو curve کے اندر باقی distribution ہے peak value سے پہلے یا peak value کے بعد اس کے explanation religion نہیں کر پا رہا اس کے comparison میں Planck نے distribution function کے through مکمل black body radiation کی radiancy curve کو explain کی تو Planck کا ہی وہ idea تھا جس نے ایک avalanche یا trigger کیا new discoveries پہ new discoveries کی طرف کہ لوگ اس میں مزید کوشش کریں اس کو explain کرنے کے لئے Planck radiation law کو جب atoms پر apply کیا گیا تو ہم دیکھتے کہ atoms کے لئے بھی یہ بلکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے Planck law is also true for the spectra of atoms تو Planck کے according کیا تھا کہ جو atom سے نکلنے والی radiation یا کسی بھی چیز سے اس نے black body کو explain کیا تھا black body سے نکلنے والی radiation یا atom سے نکلنے والی جو radiation سے وہ continuous values کی بجے اس کی values discrete ہوں گی تو اس کے مطابق جو energy ہے کسی atom کی وہ کتنی ہوتی ہے energy ہوتی n is باتاتا چلوں کہ n بڑا important یہاں پر ایک factor ہے n basically quantization یا discreteness کو شو کرتے n ایک integer number ہوگا تو integer number کی values possible n equal to 1 2 3 and so on تو اس کا experimental جب ایک spectrum دیکھا جاتا ہے فار hydrogen and iron تو یہاں پر آپ دیکھیں hydrogen atom کے spectrum کے اندر آپ کو یہ کچھ lines مل رہی ہیں پہلی red line ہے پھر tan ہے پھر blue ہے violet ہے تو اس طرح different color کی lines مل رہی ہیں ان کے درمیان جو gap ہے یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے کہ hydrogen atom کا spectrum ہے وہ continues ہونے کی بجائے discrete ہے یعنی کہ hydrogen دیکھا جا سکتے پہلے کچھ لائن نے شو رہی ہیں for the red color then orange and then different colors ان colors سے کیا پتا چل رہا ان colors یا یہ درمیان میں gap ہے یہ بھی discreteness of the spectrum کو ہی شو کر رہا ہے planck distribution لا نہ صرف high frequency radiations کو explain کر ہے بلکہ low explain کر ہے اگر ہم بات کریں low frequency کی تو ہم دیکھتے ہیں planck distribution لا کے اندر جو ایک factor ہے exponential factor وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ exponential factor approximately one plus h new over k t میں convert ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں جو high frequency کی terms ہیں high order terms وہ ہم تو next ہم دیکھتے ہیں photoelectric effect 1905 میں Einstein نے Planck quantum theory کو ایک اور bridge پروائیڈ کرنے کے لیے phenomena پیش کیا جس کو نام دیے جاتا ہے photoelectric effect تو آئیے دیکھتے ہیں photoelectric effect ہے کیا this is the emission of electrons from the metal surface by the incident light in the form of photons تو اس میں Einstein explain کیا کیا Einstein نے یہ explain کیا کہ جو emit ہوتی electrons اور جو incident ہے form کی بجائے وہ discrete form میں اس پر incident ہوتی ہے تو یہاں پر آپ اس diagram کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ metal surface ہے جس کے اندر electrons ہیں یہ photons ہیں جو کہ اس metal surface پر incident ہیں اور اس کے تھو یہاں سے electrons emit ہو رہی ہیں تو یہاں پر Einstein نے explain کیا Einstein نے پلانکس اپروچ کو ہی یوز کیا اس نے یہ کہا کہ light itself is made of discrete bits of energy تو یہ جو bits of energy ہے اس کو tiny particles یعنی photons کا نام دیا آئنسٹائن کے photo electric effect کے بعد next جو contribution ہے وہ بوہر بوہر model ہے 1911 میں رادر فورڈ نے nucleus discover کیا تو 1913 میں نیلز بوہر نے تین different concepts کو combine کر کے ایک atomic model پیش کیا اس میں پہلا جو concept تھا وہ رادر فورڈ atomic model تھا دوسرا پلانکس quantum concept تھا اور تیسرا آئنسٹائن photon concept تھا ان تین کو combine کر کے بوہر نے ایک atomic model پیش کیا جس میں اس نے quantization of energy کی بات تھی اب quantization of energy کیا ہے according to بوہر جب electron emit ہوگا یا absorb ہوگا in an atom وہ صرف اور صرف کیا کرے گا it will only emit or absorb discrete amount of energy تو یہ اس کا transition کا phenomenon تھا اب یہ discrete energy کس کے equal ہوگی یہ discrete energy delta e is equal to h new ہے اب delta e is equal to h new کیا show کر رہا ہے یہ دو energy levels کے درمیان photon emit absorption کی energy کو show کر رہا ہے تو اس کو diagram کے through بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر ایک atom کی بات کی یہ atom کا nucleus ہے اور یہ atom کا پہلا shell ہے n equal to one اور یہ اسی طرح سے دوسرا shell ہے اور یہ تیسرا shell ہے تو تیسرے shell سے دوسرے shell کے اندر جب electron آتا ہے بھی excite ہوگے تو اس دوران وہ photon emit کرے گا اور اس photon کی energy کتنی ہوگی delta e is equal to h new جو کہ discrete packet of the energy ہے تو بہر atomic model کے مطابق جو electrons ہیں یہ particle nature رکھتے ہیں لیکن ان کی wave nature بھی explain کی جا سکتی ہے by using deep rolly hypothesis جو کہ ہم آگے explain کرتے ہیں deep rolly hypothesis کے مطابق اس کی wave length کس کی کھولائے گی وہ اس فارمولے میں دیکھی جا سکتی ہے 2 pi r over n 2 pi r اس shell کا radius ہے n shell number ہے تو deep rolly hypothesis کے مطابق h over m vn vn یہاں پر اس revolving electron کی velocity ہے تو اس shell کو ایک wave model میں بھی دیکھ سکتے یا اگر اگر آپ دیکھیں اوپر ایک wave show کی گئے جو wave behavior of the electron کو show کر رہا ہے اسی طرح سے Compton نے 1923 میں particle nature of the radiation کو explain کیا تو according to Compton کیا ہے کہ جب x-ray سے incident ہوتی ہیں stationary electron پہ تو اس electron کو scatter کر دیتی ہیں اور اپنا کچھ momentum اس electron کو transfer کر دیتی ہیں اب scattered جو electron ہوتے ہیں اور scattered جو scattering photons اس کی wavelength میں ایک change آ جاتی ہے تو اس wavelength change کو ہم Compton shift کا نام دیتی ہیں تو اس کا momentum کتنا ہوگا photon کا اس کا momentum ہوگا p is equal to h new over c تو یہ اس diagram کے اندر بھی دیکھا جا سکتے ہے یہ schematic diagram بنائی گئی ہے جس کے اندر photon incident ہے electron پر after scattering کیا ہوگا کہ photon different path پہ چلا جائے making some angle theta اور electron different path پہ چلا جائے جو کہ پہلے stationary تھا تو اس photon نے اپنا کچھ momentum اس electron کو shift کیا اب یہ جو اس کو اپنا momentum یا energy shift کرتا ہے photon وہ کس form میں energy shift کرے گا وہ بھی discrete form میں energy shift کرے یعنی کہ momenta یا ایک quanta اس کو shift کرے گا تو یہاں پر آپ wave nature as well as particle nature of the photon observe کر سکتے ہیں ہیں ان سب کا ایک concluent رہ کرتے ہیں جو کہ dual nature of the radiation ہے تو یہ پوری series ہم نے دیکھی جس کے اندر planck idea تھا Einstein Bohr Compton یہ سارے ideas تھے جو کہ theoretical foundations تھے quantum mechanics لیکن ان کو ایک experimental foundation کی بھی ضرورت ہے experimental foundation ہے اس کی طرف میں آتا تو ان phenomena کو دیکھتے ہوئے جس کے اندر ہم نے study کی ہم کیا concluent رہ کرتے ہیں ہم یہ concluent رہ کر سکتے کہ جو wave ہے وہ particle کے طور پہ بھی behave کرتی ہے اگر آپ Einstein effect کے اندر دیکھیں Einstein photoelectric effect کے اندر تو photon ایک electron سے collide کر رہا ہے اور اس کو knock out کرتا وہاں سے emit کر دیتا ہے تو یہ اسی وقت possible ہے جب photon ایک particle کے طور پہ behave کر گا اسی طرح بہر atomic model کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ electron photon emit کرتا ہے تو ایک particle کے form میں ہی emit کرتا ہے اور content effect میں بھی دیکھا جا سکتے ہے اگر radiation یا wave particle کے طور پہ behave کرتی ہے تو deep roll کے مطابق ایک particle ہے اس کی wave nature ہو سکتی ہے جس کو اس نے matter waves کا نام دیا تو ایک wave کی دیکھے دو important properties ہوتی ہیں ایک frequency اور دوسری wave اس کے comparison میں اگر particle کی دیکھ جائی matter کی دو properties ہیں mass اور momentum اور ان دونوں کو اس نے wave اور matter کو ایک single relation میں combine کیا اور وہ relation کیا ہے وہ relation ہے between wavelength and momentum جو کہ lambda is equal to h over p تو اس relation کی مطابق جو wavelength ہے wavelength کس چیز کو شو کر رہی ہے یہاں پر wavelength جو ایک wave behavior کو show کر رہی اور momentum p ایک pure particle کی property ہے تو this was the relation in which a wave and particle are related تو یہ wavelength basically کس چیز کی ہے یہ wavelength ایک wave کی نہیں ہے بلکہ یہ wavelength ایک particle کی ہے تو یہ phenomena جو ہے ڈی برولی نے پیش کیا جس کو later on Davison and جرمر نے 1927 لیکچر کا جو pinpoint ہے جو actual ہمارا جو point ہے وہ تھا origin of the quantum mechanics اب یہ جو ہم نے آج discuss کی ہے سارا کچھ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک conclusion draw کر سکتے ہیں وہ conclusion کیا ہے یہ پوری 25 years کی کوشش تھی جس کے اندر different scientists نے contribute کی ہے تو یہ ساری جو ہے آئیڈیاز سارے concepts کو لیتے ہوئے 1925 میں Heisenberg اور Schrodinger نے جو different experimental یا جو different theoretical findings تھی ان کو ایک single theory میں unified کیا اور وہ unified theory کیا تھی یہ unified theory تھی quantum mechanics تو بوہر اور planck کا جو idea ہے quanta کا جو idea ہے اس کو اب نام دیا جاتا ہے old quantum theory اس کے بعد Schrodinger اور Heisenberg کا جو idea تھا اس کو quantum mechanics کا نام دیا جاتا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں domain of quantum mechanics کی طرف تو quantum mechanics کی domain کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے areas ہیں جہاں پر quantum mechanics apply ہو سکتی ہے کون سے mechanical systems ہیں جن کو quantum mechanics deal کرتی ہے classical mechanics کہاں پر fail ہوگی تھی کہاں پر quantum ایسا object ہے جس کا size 10 رس پاور minus 9 میٹر ہوگا جیسے کہ atom بزاتے خود ہے یا sub atomic particles ہیں تو ان کو ان branches میں study کیا جا سکتا ہے means quantum mechanics میں study کیا جا سکتا ہے اب دوسری طرف اگر آئیں اگر آپ horizontally دیکھیں تو یہاں پر speed mention کی گئی ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا object جو کہ speed less than speed of light یا very less than speed of light 3 10 is power 8 meter per second far less than 3 10 is 8 meter per second سے move کرتا ہے تو اس کو ان branches میں study کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے quantum mechanics میں study کیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی ایسا object جس کمپیر able to speed of light ہو یہ bulb سے show کیا گیا bulb کے meaning یہ light کی speed سے move کر رہا ہے تو اگر کسی object کی speed 3 10 8 meter per second comparable یا equal ہے تو اس کو relativistic mechanics میں study کیا جائے گا یا quantum field theory میں study کیا جائے گا تو اس طریقے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا object جس speed 3 10 power 8 meter per second یعنی far less than speed of light ہو اور اس size larger than 10 power minus 9 meter ہو تو اس کو classical mechanics میں study کیا جائے جائے جو صرف less speed objects اور larger objects کے mechanical systems کو deal کرتی ہے اس کے comparison میں اگر quantum mechanics دیکھیں جائے تو quantum mechanics ایک ایسے field ہوگی جو کہ speed less than speed of light اور objects less than 10 power minus 9 meter کے ساتھ deal کرے گی تو basically quantum mechanics آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ atomic structure میں جو different particles move کرتے ہیں جو different mechanical systems ہیں تو ان کی motion کو study کرنے کے لئے field ہوگی quantum mechanics تو یہ quantum mechanics کی domain ہے جس کے اندر atomic structure کو study کر سکتے ہیں اس کے comparison میں اگر classical mechanics دیکھیں تو classical mechanics atomic level جو mechanical systems ہیں ان کی motion کو describe کرنے مکمل طور پر fail ہوگی تھی تو دوسرا جو object ہے relativistic mechanics وہ ہم یہاں پر study نہیں کریں اور quantum field theory advanced subject جو کے m fill level میں study کیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں formulations of quantum mechanics کی طرف یعنی کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے quantum mechanics کو study کیا جا سکتا ہے یا کون سے وہ mathematical theories ہیں mathematical methods ہیں جن کے طرح quantum mechanics کے اندر رہتے ہوئے quantum mechanical systems کے dynamical variables find کیا جا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو formulations ہے وہ ہے old quantum theory جو کہ بہر سمر پیل کی تھی اور پھر اسی طرح سے matrix mechanics ہے جو کہ Heisenberg نے یہ شروع کی تھی اور بعد میں اس کو born اور جارڈن نے موڈیفائی کیا تو یہ عام طور پر quantum mechanics میں استعمال ہونے والی formulation ہے then next wave mechanics ہے جو شرڈنگر wave equation ہم پڑھتے ہیں شرڈنگر wave equation کے سارے mechanical systems کو study کرتے ہیں تو یہ دو جو formulations ہیں matrix mechanics اور wave mechanics یہ very important formulations ہیں اور throughout course جو quantum mechanics کا ہمارا course ہوگا اس میں ہم انہی دو formulations کو study کریں گے پھر ان کو combine کیا تھا ایک different formulations میں پائزون bracket transformation theory جو کہ ڈیراک نے کیا تھا جو ہم next study کریں گے ڈیراک notation میں پھر اسی طرح سے ایک اور formulation ہے وہ ہے creation destruction operations یا operator اسی طرح سے پھر density matrix formulation ہے اور variational hamilton principle formulation ہے phase space distribution ہے path integral approach ہے جو مختلف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں quantum mechanics کو study کرنے کے لیے اور اسی طرح سے deep rollie کی pilot wave formulation ہے اور hamilton jacob action angle یہ formulations ہیں تو یہ different formulations ہیں quantum mechanics جس کو مختلف لوگوں نے formulate کیا quantum mechanics کو study کرنے کے لیے لیکن ہمارا جو point of focus ہوگا وہ دو ہی formulations ہوگی جس میں ایک ہوگی matrix mechanics اور دوسری ہوگی wave mechanics تو آئیے اب چلتے ہیں پہلی formulation کی طرف جو ہوگی matrix mechanics matrix mechanics جو ہے سب سے پہلی formulation تھی جو quantum mechanics کو study کرنے کے لیے بنائی گی یہ 1925 میں hyzen برگ نے بنائی تھی basically بہر atomic model کے اندر جو atomic level میں transition of electrons ہے اس کو study کرنے کے لیے matrix mechanics develop کی گی تو اس formulation ہے کیا اس formulation کے اندر کوئی بھی state consider کی جاتی ہے state کو ایک row یا column vector سے show کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک operator operate کیا جاتا ہے operator کو یہاں پر لکھا جاتا ہے square matrix کی form میں اب جو operator ہے وہ کسی چیز کو شو کرتا ہے وہ کسی بھی dynamical mechanical variable کو شو کرتا ہے جس کے اندر position ہو سکتی ہے momentum ہو سکتا ہے energy ہو سکتی ہے angular momentum ہو سکتا ہے any other type of mechanical way variable ہو سکتا ہے اس کو ہم ایک state vector یعنی row vector یا column vector کے اوپر operate کرتے operate کرنے کا method کیا ہوگا کہ آپ right side column یا row matrix یعنی state vector رکھیں گے اور left side پھر square matrix رکھیں گے دونوں کو multiply کریں single value آپ کے سامنے آگی اس value کو observable یا discrete value کا نام دے گے تو یہ possible eigen value ہو possible eigen value نہ ہو خیر یہ ہم بعد میں discuss کریں گے تو یہاں پر simple method یہ ہوگا کہ کسی variable کو کسی operator کو کسی state vector کو ایک matrix کے ریپریزنٹ کریں گے تو اس کے تو energy کی جو values ہیں اگر micro physical system دیکھا جائے تو یہ میں نے ایک equation لکھی Heisenberg کی تو یہ equation basically کیا show کر رہی ہے کہ آپ جس بھی dynamical variable کی value find کرنا چاہے تو اس کو اس equation میں put کریں گے کوئی physical value کوئی observable یا discrete value آج اس equation کے اندر دیکھا جائے تو a ایک operator ہے h یہاں پر Hamiltonian matrix یہ کس چیز کی value دیتا ہے یہ energy spectrum کی value دیتا ہے جب اس کو straight vector پر operate کیا جاتے تو آپ پاس energy different values آتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایک ضروری چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ energy کی جو values آتی ہیں وہ discrete values نہیں ہیں یہ بلکل وہ ہی idea جو quantum mechanics کا idea ہے تو یہ quantum mechanics کی بنیاد ہی discrete values ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ hamiltonian matrix جو ہے اس energy کیسے find کی جا سکتے اس کی diagonalization کرتے ہیں diagonalization کے میننگ یہ ہوں گے کہ آپ اس matrix کے اندر جو diagonal entries ہیں اس کو non zero اور off diagonal entries کو کسی کو Heisenberg eigenvalue problem equation کا نام دیا جاتے تو یہاں پر A کوئی بھی operator جو observable کو correspond کرے گا اور Hamiltonian of the system ہو گا تو next ہم دیکھتے ہیں wave mechanics wave mechanics بھی matrix mechanics کی طرح formulation ہے جو quantum mechanics کو study کرنے کے لیے use کی جاتی ہے wave mechanics Schrodinger نے 1926 میں develop کی تھی just after the Heisenberg matrix mechanics یا Heisenberg picture تو wave mechanics کا طریقہ کیا ہے اس کی formulation کیا ہے اس میں basically سب سے important چیز Schrodinger wave equation ہے Schrodinger wave equation ایک differential wave equation ہے جس میں کسی بھی mechanical system کو solve کیا جا سکتا ہے mechanical system کی wave equation لکھی جاتی ہے جس میں آپ کے پاس wave equation ہے جس Hamiltonian operator apply کرتے ہیں wave function پر اور آپ کو eigen value ملتی ہے energy value ملتی ہے تو اس equation میں دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں H یہاں پر Hamiltonian ہے Psi wave function کو show کرتا ہے جو ہم آگلے lecture میں detail سے discuss کریں E energy ہے اور Psi again wave function ہے تو اس Hamiltonian ایک operator ہے جو wave function پر operate ہوتا ہے اور کوئی value دیتا ہے E energy کی value دیتا اور Psi again wave function ہوگا تو اس wave equation کو use کر کے ہم mechanical system کو quantum mechanics کی approach میں easily solve کر سکتے ہیں اور اس solution کیا دے گا آپ کو ایک energy ملے گی اور wave function ملے گا wave function important کیوں ہے wave function کو استعمال کر کے different expectations values find کریں different observables by operating and operator find کر سکتے ہیں تو آج کے lecture